ہلو گائز میں ہوں مرتضہ ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں مرتضہ ڈوگر ورلڈ یوٹی پینل تو آج ہم بنانے والے ہیں ایک ریاکشن ویڈیو بکوز آپ جانتے ہیں کہ چودہ اور پندرہ اگست پاکستان اور انڈیا کی آزادی کا ڈے ہے تو اسی حوالے سے آج یہ ریاکشن ویڈیو بنانے والے ہیں تو بہت زیادہ فیکس جو ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں ہیں کیونکہ ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے تو اس ویڈیو میں جو ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح چودہ اگست اور پندرہ اگست کی رات کو کیا انسیڈنٹ پیش آئے یہ جو ہمارے ملک ہیں یہ وجود میں آئے تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ریاکشن ویڈیو تو اس ویڈیو کا لنک جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرپ کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی سپورٹ کیجئے گا بہت شکریہ دوستو ویڈیو کے ساتھ بنے رہے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو بہت مزا آنے والا ہے اور آپ بہت انجوائے کریں گے لیٹس سٹارٹ دوستو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا پریجاپتی نیوز میں چودہ اگست کی رات کا ساتھ جسے جان کر آپ حیران ہو جائیں گے پندر اگست 1947 یہ وہ تاریخ ہے جس نے پورے بھارت ورش کا نقشہ بدل کر دیا ایک سمیہ ہوا کرتا تھا کہ بھارت پاکستان اور بانگلہ دیش یہ تینوں ایک ہی ملک ہوا کرتے تھے جسے دنیا بھارت کے نام سے جانتی تھی لیکن انگریز آئے اور انہوں نے ایسے تکڑم بٹھائی کہ جانتے جاتے بھارت کو دو حصوں میں بانٹ کر چلے گئے حالانکہ بانگلہ دیش والا علاقہ بھی پاکستان کہلائے جاتا تھا لیکن اب یہ بھی اپنے آپ نے ایک ملک ہے پر یہاں پر سب سے بڑا سوال یہ آتا ہے کہ جب 14 اگست کی رات کو بھارت اور پاکستان کا بٹوارہ ہو رہا تھا تو دیش میں کس طرح کا ماحول تھا لوگوں کے مند میں کیا چل رہا تھا کہنے اگر صاف شدوں میں کہا جائے تو میں یعنی آپ کا دوسری لشال پریجا پتی آج کی ویڈیو میں آپ کو 14 اگست کی رات کا وہ حیران کر دینے والا سچ بتانے جا رہا ہوں جسے سننے کا حق ہر بھارتی ایک ہو ہے چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کے نیچے ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھرا ہوگا اس پر کلک کر کے سبسکرائب کر لیں اور سائیڈ میں پیال آئیکن بھی دکھرا ہو اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ آپ کو ویڈیو ملے سب سے پہلے ڈلی میں 14 اگست کی رات سے ہی زوردار بارش ہو رہی تھی لیکن پھر بھی رات کے 9 بچتے بچتے رات سے ناہیز کو قریب 5 لاکھ لوگ گٹھ ہوئے تھے رات سے قریب 10 وجہ سردار پٹیل جہاہاں بہت زیادہ بارشیں ہو رہی تھی اور ماؤنٹ پیٹن وائسرائے ہاؤس پہنچے یہ لوگ پہنچے تو ساری تیاریاں ہو رہی تھی اور 14 اگست 1947 کے رات کو 12 بجنے میں جب کچھ ہی منٹ باقی تھے تب پنڈت جواہر لال نہرو نے آزادی کی اپنی سپیچ شروع کی کیونکہ یہ بات تیہ کی گئی تھی کہ پنڈت نہرو کو اپنی سپیچ 12 بجے کے پہلے ہی سماپت کرنی تھی ایسا کیوں تھا اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے لیکن جیسے جیسے جواہر لال نہرو اپنی سپیچ دیتے ہو آگے بڑھ رہے تھے لاکھوں لوگوں کے حضوم میں کھڑے ہر ایک شخص کا سینہ گروہ سے چوڑا ہوتا چلا جا رہا تھا کیونکہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ پہلے مغلوں اور پھر انگریزوں کے شاشن کے بعد انکھوں میں سالوں بعد ہمیں آزادی سے زندگی جنہ کا موقع ملے گا ہر کسی کے آنکھوں میں خوشی کی ایک الگی چمک دکھائی دے رہی تھی لیکن ایک طرف جہاں لوگوں کے من میں خوشیاں تھی وہیں اس بات کا غم بھی تھا کہ ایک ہی رات میں بھارت نے اپنا تین لاکھ چیالیس آزار سات سو اڑتیس سکویار کلومیٹر کا اپنا پورا ایریا اور قریب آٹھ کروڑ پندرہ لاکھ لوگوں کے ایک جھٹکے میں کھو دیا ہمارا پورا دیش دو ٹکڑوں میں بڑھ چکا تھا ایک طرف تھا ہندوستان اور دوسری طرف پاکستان دوستو اگر آپ کو لگتا ہے یہ آزادی کیول ایک دن کی ہے تو آپ بلکل حلت ہیں کیونکہ پندرہ اگست کے بہت دنوں پہلے بریٹش حکومت کا اندہ شروع ہو گیا تھا مہاتما گاندی کے جن آندولن سے دیش میں ایک نئی کرانتی کی شروعات ہوئی تھی اور وہیں دوسری طرف سبحاس چندر بوس کی آزاد ہند فوج نے انگریزوں کی ناک میں دمگرگرک دیا تھا اوپر سے دوسرے وشوید کے بعد بریٹش کی سرکار میں اتنے طاقت نہیں تھی کیونکہ بھارت پر نمی سمیتہ کپنی پکڑ بنا رکھ سکے اس لئے ماؤنٹیو بیٹھن کو بھارت کا آخری وائسر آئے بنایا گیا تھا تاکہ بھارت کو آدھیکاری پری کسی ستنتر تا دی جا سکے اور سب کچھ نیور قانون کے مطابق ہو ویسے تو انگریزوں نے بھارت کو تین جون 1948 کو ستنتر گھوشد کرنے کا نرنے لیا تھا لیکن محمد علی جنہ کی شرط تھی کہ وہ بھارت کا پہلا پردھان منتری بنیں گے ورنہ وہ پاکستان نامک اپنا ایک الگ ملک بنائیں گے اور وہ اپنی اس بات پر اتنا زیادہ اڑ گئے کہ دیش میں کئی جگہ پر سامپردائک ہنسا شروع ہو گئی تھی اب اس طرح کی پریشتی کو دیکھ کر انگریز سمجھ گئے تھے کہ جتنا زیادہ یہاں پر وہ چیزوں کو سبھان لے کوشش کریں گے اتنی زیادہ پرستی خراب ہوتی چلی جائے گی اس لئے انگریزوں نے فیصلہ کیا کہ جتنی جلدی ہو سکے اتنی جلدی بھارت کو ستنتر راشت گھوشد کر دیا جائے تاکہ وہ یہاں سے چھٹی لے کر اپنا ملک واپس لڑ سکے اب آپ کے دماغ میں یہ سوال کبھی نہ کبھی جس چلائی ہوگا کہ آخر ستنتر تا کے لیے پندر اگست کا دن ہی کیوں چنا گیا تو دوختوں کے لئے ہم بھارتیای شب اور اشب جیسی چیزوں میں نہیں مانتے تھے بلکہ انگریز بھی ان چیزوں کو اتنا ہی زیادہ مانتے تھے اور ماؤنٹ بیٹن کا یہ ماننا تھا کہ پندر اگست کا دن شب رہے گا کیونکہ پندر اگست 145 کے دن ہی جاپان نے شرن آگتی سویکار کی تھی اس لئے ماؤنٹ بیٹن کا یہ ماننا تھا کہ پندر اگست کا دن تم کیلئے شب ہے اگر ہم رات بارہ بجے کی بات کرے تو بھارتیا جو تیشوں کا یہ ماننا تھا کہ یہ وقت دیش کی آزادی کے لئے بلکل صحیح رہے گا جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا پندیت نہرو کو رات بارہ بجے سے پہلے اپنا بھاشن ختم کر دینا تھا اور اس کے بعد شنکھ ناد کے سمیہ ستنتر بھارت کی شروعات ہوگی اور ٹھیک ایسا ہی ہوا 15 اگست صبح 8 بچ کر 30 منٹ پر جواہر لال نہرو اور ان کے پورے کیبنیٹ نے پد اور گوپنیتہ کی شپت لی رات میں لگاتار بارش ہونے کے بعد صبح آسمان بلکل صاف تھا لوگ لاکھوں کے سنکھے میں اس بات کبھی سبری سے انتظار کر رہے تھے کہ وہ آزاد بھارت کے تیرنگے کو لہرہ تو ایک پہلی بار دیکھیں گے علاقہ دیش کے تیرنگے کو جواہر لال نہرو نے رات بارہ بجے ہی پارلیمنٹ سینٹر ہال میں لہرہ آیا تھا اور پھر دوسری بار صبح 8 بچ کر 30 منٹ پر بھووے دھوج کو جنتہ کے سامنے بریٹیش راشت دھوج کو اتار کر لہرہ آیا گیا جس کا نظارہ دیکھ کر ہر ایک بھارتیں خوشی سے جھو مٹھا آپ کو بتا دے آزادی کے ترنت بعد انگریزوں نے بھارت کو نہیں چھوڑا کیونکہ آزادی کے بعد بھی کئی سارے بریٹیش آلہ افسر بھارت کا حصہ رہے پندرہ سو سینکوں کی پہلی ٹیم 17 اگست 1947 کے دن اپنے دیش کے لیے روانہ ہوئی اور جو انگریزی سینکوں کی آخری ٹیم تھی وہ 27 اگست 1948 کو روانہ ہوئی یعنی کہ انگریزوں کو بھارت سے جانے میں پورے ایک سال کا وقت لگ گیا پر دوستو ان سبھی چیزوں میں سب سے زیادہ حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ انگریزوں نے پہلے تو ہمارے بھارت کو پوری طرح سے برباد کر دیا اور پھر بنتوارے کے ٹائم ایسا اپنا پند دکھانے لگے کہ بھارت ہی بھول گیا کہ انہوں نے ہمارے دیش کے زور ویروں کا آگ کیا کیا تھا تب ہی تو جب انگریزوں کی آخری ٹیم جاری تھی تو لوگوں نے انہیں ایسے ودا کیا جیسے یہ کوئی مہمان ہو ان کے آخری فوج نے جب ممبئی کے بندرگاہ سے ودای لی تو ودای دینے والا گیت بینڈ باجوں کے ساتھ بجائے گیا ٹھیک اسی طرح جس پرکار پہلی بار انگریز بھارت میں کاروبار کرنے کے بہانے سے کن کا سوالت کیا گیا تھا اور کاروبار کرتے کرتے ہیں وہ اس بھارت کو اپنا بنا لے گئے کہ وہ راجہ اور ہم غلام بن گئے قریب دو سو سالوں تک غلامی کی زنجیروں میں بندے رہنے کے بعد آج ہم آزاد ہیں اور اس کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ ستنترتہ سینانی ہے جنہوں نے ہمیں آزاد کرانے کے لیے اپنی جان نشار کرتے ہیں ہمارے اس ویڈیو کے مادیم سے ہم ان سبی کو سلام کرنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو پومنٹ میں جائے ہند لکھنا نہ دیکھیں کتنا مشکل جو ہے وہ وقت تھا دوستو آپ نے دیکھا کہ کس طرح چودہ اور پندرہ آگست کی درمیان میں جو بھی جو سیچویشن تھی دونوں کنٹریز کی وہ آپ کے سامنے ہیں تو ایکچولی یار ہم بڑے عرصے سے جو ہے وہ سب کونٹینٹ میں انویڈرز آتے رہے ہیں بہت سے لوگ آتے رہے ہیں گورنمنٹ کرتے رہے ہیں حکومتیں چلاتے رہے ہیں محصولات بصول کرتے رہے ہیں لیکن یہاں کے لوگوں نے جو ہے وہ ایک بہت لمبا عرصہ جو ہے وہ غلامی میں گزارا بلکل جس طرح اس ویڈیو میں بتا رہے تھے کہ مغلوں اور ترکوں اور آنیوں بہت سی قوموں نے یہاں پہ راجے کیا ہے ہندوستان میں تو اب ہمیں یہ دونوں کنٹریز کو دونوں ملکوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ کس مشکل اور کس جدو جہد کی سٹرگل کے ساتھ ہم نے دونوں جو ہے وہ ملک حاصل کیے ہیں دیش حاصل کیے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ آپس میں جو ہے وہ حامنی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کمپیٹیشن ضرور کریں لیکن وہ ڈویلپمنٹ میں کریں وہ ریسرچ میں کریں وہ مینی فیکچرنگ میں کریں اور دونوں ملکوں کو یہ چاہیے کہ وہ آمن کو قائم رکھیں اور اپنی عوام کے اوپر توجہ دیں اپنی جو جنرل پبلک ہے ان کی ویل فیر کے لیے کام کریں تو بہت شکریہ آپ کا مرسل رگو ورڈ یوٹیوب چینل دیکھنے کا اسی طرح بنے رہیے ہمیں سپورٹ کرتے رہیے آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے اور اس چینل کو سبسکرائب کا بٹن جو ہے وہ ریڈ کلر کا نیچے آپ کو دیکھ رہا ہوگا اس کو جو ہے وہ کلک کر دیں اور آل کی اوپشن کو سیلیکٹ کر لیں اسی طرح کی بہت سی اچھی ریاکشن کی ویڈیو آپ کو اس چینل پر دیکھتی رہیں گی تو اسی طرح ہمیں سپورٹ کرتے رہیے تھینکیو بیری مچ سٹے بلیسٹ گوڈ بار موسیقی